دوہزار سات کے اندر پورے ایران میں مولانا کا دن منایا گیا یہ ابھی بیدار ہو رہے ہیں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز کے افغانستان میں دھوم دھام سے ان کا دن منایا گیا کیونکہ افغانی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں کیونکہ بلخ میں پیدا ہوئے بلخ ہمارے اندر ہے ایرانیوں کا ہے کہ ہمارے اندر ہیں فارسی بولتے ہیں ترکیوں کا ہے کہ چونکہ مزار ان کا ہمارے اندر ہے یہ ہمارے ہیں مولانا روم سب کے ہیں تو آپ تو امریکی بھی لابا کرنے لگے ہیں کہ مولانا رون ہمارے اور یونیسکو نے ایک سکہ بھی جاری کیا اس کے فرنٹ پہ مولانا رون کی تصویر اور اس کے بیک کے اندر وہ سارا دیا گیا کہ ہم نے یہ ایسا کیوں کیا مولانا رون جب آپ جائیں میں بھی ترکی میں گیا ہوں میرے مشہد سید مدنی میں ابھی گیا موسیقی تو وہاں جب آپ جائیں گے داخل ہوتے ساری آپ کو سب سے پہلے یا حضرت مولانا آپ کو دروازے کے اوپر نظر آئے گا اس کے بعد آپ اندر مزار میں داخل ہوں تو آپ کو بانسری کی آواز جو ہے وہ فلوٹ وہ بچتا ہوا اس کی آواز مسلسل اندر جاتی گا پچھ بن قبریں ہیں وہاں سب سے بڑی قبر جو ہے وہ مولانا رون کی ہے سب سے بڑی قبر اور جب آپ قبر سامنے کھڑے ہو کے قبر کو دیکھیں گے تو آپ کو یا حضرت مولانا آپ کے ابا اور آپ کے بیٹے کا نام سامنے تختیوں کے اوپر نظر آئے گا اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں میوزیم ہے اس میں چاندی کی چابی ہیں چٹائیں آپ کو نظر آئیں گی جو استعمال کرتے تھے مولانا رون آپ کو ٹوپی نظر آئیں گی جو مولانا رون استعمال کرتے تھے اور بعد میں ان کے درویش جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں مولانا روم جو جبا استعمال کرتے تھے وہ جبا وہاں نظر آئے گا وہ قدیم قرآن مجید کے جو نسخیں ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے حسن شہرازی کے ہاتھ کے لئے کی ہوئی مسئلہ میری اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں وہاں درویش ان کی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ بغیدہ سٹریشو بنائے گئے ہیں ان کی مومنٹ ان کا سیکھنا وہاں آپ کو نظر آئے گا تو کبھی ضرور جائیے گا وہاں مولانا روم نے یہ کہا تھا کہ میری قبر بلند بنائی جائے اس لیے قبر ان کی بڑی بنائی گئے اور مولانا روم کہتے ہیں جو اعتقاد اور یقین کے ساتھ میری قبر پر آئے گا پہلے وہ نفل پڑے پھر آکے فاتحہ پڑے جو اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تعالی اس کی دعا کو اکمبول کر لے گا تو اس لیے ضرور جائیے گا میں گیا تھا مجھے بڑا شوق تھا حضرت ابو ی بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جائے گا تو میں بھی ترکی میں گیا ہوں آپ بھی ضرور جائیے گا سب کے سب اب ذرا تھوڑی سی بات مولانا روم نے بہت سا ورثہ چھوڑا ہے دیوان شمس کے نام سے ایک زخیم مجموعہ ایشان ہے آپ کے خطوط و فرامین کا مجموعہ آپ کے خطوط و فرامین کا مجموعہ